افغانستان کے حوالے سے دو اہم خبریں آپ کو دی جائیں گی ایک خبر یہ ہے کہ امراللہ صالح نے اپنی گورنمنٹ کا اعلان کر دیا ہے خود صدر بان گئے ہیں اور اپنی کیبنٹ بھی اناؤنس کر دی ہے دنیا کے مختلف امبیسیز جو ہے افغانستان کی وہاں پر فیکسز لیٹر اور ایس ایم ایس میلز وغیرہ بھیج دی گئی ہیں کہ نئی گورنمنٹ کون سی ہوگی اور کیا ہوگی اور دنیا والے امراللہ صالح کے آس پاس کھڑے ہو چکے ہیں تاکہ امراللہ صالح کی گورنمنٹ کو جو ہے پروٹیکٹ کیا جائے دوسرے نمبر پر بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے دو اہم جرنیلوں نے آج پھر بہت ہی اہم بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ دنیا کو ملیہ میٹ کر سکتے ہیں امریکہ کو ملیہ میٹ کر سکتے ہیں کسی نان اسلامی کنٹری کو ملیہ میٹ کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے چھوڑے ہوئے لمبی دوری کے مزائل بھی ان کے پاس ہیں اور ہو سکتا ہے کہ چائنہ پاکستان نارکوریا یا ایران کے ساتھ کلیبریٹ کر کے طالبان جو ہیں نیوکلر ویپن بھی حاصل کرنے اور اگر ان کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے نیوکلر ویپن آ گئے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو روک نہیں پائے گی یہ کسی ملک کے اوپر کسی دنیا کے حصے کے اوپر یا جہاں چاہیں گے وہاں پر اپنی مرضی کی جنگ شیڑیں گے اور اپنی مرضی سے نتائج لکھیں گے تو یہ بیان جاری کیا گیا ہے امریکہ کے دو جرنیلوں کی جانب سے جس نے امریکہ کے اندر کھل بلی مچا کے رکھی ہوئی ہے اور طالبانوں کی چائنہ کی بڑھتی ہوئی دوستی کو لے کر امریکہ کے جرنیلوں نے بہت بڑے بڑے انکشاف کیے ہیں آج کی اس فیڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے عمراللہ صالح نے جو گورنمنٹ بنائی ہے یہ کس طرح طالبانوں کے انٹرسٹ کے خلاف جائے گی تمام تر چیزیں آج کی اس فیڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کی اس فیڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں لیٹس اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل حسنا ٹی وی سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹے کے نشان کو دبا لیں ناظرین بڑھتے ہیں خبر کی جانب اور آپ کو یہ بتا دیں کہ امراللہ سالے نے اپنی ایک گورنمنٹ کا اعلان کیا ہے خود ہیڈ آف دی گورنمنٹ بن گئے ہیں ہیڈ آف دی سٹیٹ بھی خود بن گئے ہیں الیکٹڈ پریزیڈنٹ اپنے آپ کو کہنا شروع کر دی ہے اور اپنی کیبینٹ بھی بنا لی ہے اب کیبینٹ کے نام اپنا خود کا نام یہ دنیا کے مختلف امبیسیز کو بیج رہے ہیں حتیٰ کہ یونائٹی نیشن کے اندر بھی بیجا جا رہا ہے تاکہ یونائٹی نیشن والے امریکہ والے اور جہاں جہاں افغانستان کی امبیسیز ہے وہ کنٹریز وہ جو ہے امراللہ سالے کی گورنمنٹ اور ان کے افیشلز کو جو ہے وہ ریکگنائز کریں نہ کہ طالبانوں کو اب طالبانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت جو ہے بہت زیادہ پریشانی دنیا کے لیے کھڑی کر رہی ہے اور امراللہ سالے نے یہ ماسٹر سٹوک کھیلا ہے اب آپ دیکھئے کہ اگر ایک ملک ہے اس کے اندر ایک اور بندہ نکل کر خود کو پریزیڈنٹ دیکلیر کر دے کیبنٹ دیکلیر کر دے تو وہاں کی جو چلتی ہوئی سرکار ہے اس کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے جیسے کہ دلائی لیمہ بیٹھے ہوئے ہیں طبت کے اندر جب بھی دلائی لیمہ خود کی گورنمنٹ چلاتے ہیں بھارت والے جب بھی دلائی لیمہ کو سپورٹ کرتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو چائنا بڑھک جاتا ہے چائنا جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ٹھیک ویسے ہی یہ افغانستان کے اندر امراللہ سالے نے یہ کام کیا ہے اور طالبان بڑھک گئے ہیں اور طالبان اب امراللہ سالے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں پنچھیر ویلی سے تو یہ باگ گئے ہیں امراللہ سالے اور یہ تاجکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ اور بھارت والے یہ امراللہ سالے کی جو سو کال گورنمنٹ ہے اس کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ طالبانوں کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے جو ہے امریکہ اور امریکہ کے جرنال کافی بڑھ کے ہوئے ہیں امریکہ کے جرنال نے کہا ہے کہ طالبان اتنے خطرناک ہیں کہ چائنہ بھی ان کے برابر کا نہیں ہے چائنہ کی جو مزائلے ہیں نارد کوریا کی مزائلے ہیں یہ اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا بڑا خطرہ طالبان ہیں اگر طالبانوں کے ہاتھ پہ کسی طریقے سے کسی ذریعے سے ایٹمی ٹکنالوجی لگ جاتی ہے تو یہ دنیا کے کسی بھی کونے کو ہٹ کر سکتے ہیں وہاں منمرجی کے نتائج جنگ کے تہہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی بیٹل گراؤنڈ بنا سکتے ہیں اور ساری کی ساری دنیا کو مریہ میٹ بھی کر سکتے ہیں ناظرین اگرامی یہ انکشافات امریکہ کے دو جرنالوں نے کیے ہیں ایک کا نام ہے مارک ملے اور دوسرے کا نام ہے جرنال مکینزی دونوں ہی بڑے ایکسپیرینس جرنال ہیں اور یہ بات جو انہوں نے کی ہے اس بات نے پوری دنیا کے اندر تحلقہ مچا رکھا